نرندر موڈی کی سرکار نے سی ڈبل اے کا خانون منایا جو خود ریلیجن کے نام پر ڈسکرمنیشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بی جے بی کی سرکاریں ہیں وہاں پر کس طریقے سے جھوٹے الزامات میں گھر کو توڑ دیا جاتا ہے موب لنچنگ ہو جاتی ہے گائے کے نام پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تو یہ تو کھلی چیز ہے کہ دنیا سے چھپی بھی نہیں آپ انیفرم سیویل کورٹ کے بارے میں کینڈری اے کانون مسترانہ نے کنسلٹیشن شروع کر دی ہے مسلم پرسنل آب ووڈ نے بولا ہے کہ ہم اپنا پکش رکھیں گے اس پورے مدع پر آپ سانسد ہیں آپ اس مدع کو کیسے لیکھتے ہیں اور اس مدع کو آپ کیسے لیکھ کے آگے پرشیو پر لیگے پچھلے لاؤ کمیشن نے جب اسی طرح سے اپینین مانگا تھا تو ہماری پارٹی نے اپنے طرف سے ان کو لکھ کر دیا تھا پورا ایک اپینین دیا تھا ہم نے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس دیش کو یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ پورا وہاں پر ہے اس کے بعد اس لاؤ کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ اب یونیفارم سیویل کورٹ کی دیش کو ضرورت نہیں ہے اب نیا لاؤ کمیشن نے پھر سے ایک اکسسائیس شروع کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں غیر ضروری ہے اور انہوں نے اپنی رائب دینے کیلئے کہا ہے اپنے ہماری پارٹی ضرور اپنے اپینین دے گی ان کو بنا کر اور جب دے گی وہ آپ سے انشاءاللہ آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں سے ہم شیئر کریں گے یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں دیش کے پدھان منتری امریکہ میں کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے تو پھر منیپور میں تین سو چرچز کو جلا دیا گیا بتائیے وہ کیا ہے ڈسکرمنیشن نہیں تو کیا ہے منیپور میں ایک دی جی پی جو کرسچن کمیونٹی کے تھے ٹرائبل تھے ان کو آپ ہٹا دیا وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ کھلا ڈسکرمنیشن نہیں ہے اوپر سے آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی آپ بات کرتے ہیں نہیں اس لیے نہیں اس لیے کہ وہ جب انڈیا کو آئے تھے تو پردان منتری نے ان کا ویلکم کیا تھا نا پردان منتری نے وہ مشہور سوٹ پہن کر ان کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی پردان منتری نے بڑی تعریف کی ان کی کئی ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا اگریمنٹ ہم نے سائن کیے اب جب ایک یو ایس کا ایکس پریزیڈنٹ بھارت کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس پر سرکار کو سوچنا چاہیے اور پھر بدان منتری جب ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا کی بات کر رہے ہیں پھر منیپور میں کیا ہو رہا ہے تین سو چرچس کو جلا دیا گیا جو ٹرائبل لو کرسٹین کمیونیٹی کے ہیں وہ کم سے کم پچیس تھی سے زار ڈسپلیس ہو چکے ہیں ابھی تک منیپور جل رہا ہے اب تو رائٹ نہ ہو یہ تو ہم اب کی بات کر رہے ہیں آپ کو منیپور کی تو وہ ڈسکرمنیشن کی بہترین مثال ہے منیپور پردان منتری جو ہے سیلیکٹیو میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے الیکشن کے دوران میں سیلیکٹیو میڈیا کے انکرز کو بلا کے بات کرتے اور ان سے کہتا کہ آپ کو عام پسند ہے آپ اپنے جیب میں والٹ رکھتے کیا آپ اتھکتے کیوں نہیں تو یہ تو سیلیکٹیو بات کرتے یہ بات صحیح ہے پردان منتری کو بھی چاہیے کہ پورے میڈیا کو بلا کر بات کر لیں اور وہ ان سے سوالات کریں گے ان سے وال سٹریٹ جنرل کے ایک جنرلسٹ نے بڑی بیباکی کے ساتھ ان سے سوال کیا بھارت کے تعلق سے تو پردان منتری نے جواب دیا ہے وہ تو وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواش کہہ رہے ہیں اس میں جس کو امید ہوگی پردان منتری سے امید رکھیں اور ان کا جو نو سال کا ٹریک ریکارڈ کے انہوں نے تو مسلمانوں کو پولٹیکلی انویزیبل کر دیا انہوں نے کمپلیٹلی ہائی نہیں کوئی نہ ان کی پارٹی ٹکٹ دیتی نہ ان کی پارٹی ایمپاورمنٹ کر دی اور پھر خود پردان منتری کی سرکار نے اس سال منسٹری آب مائنورٹیز کا فکٹی پرسن بجٹ کم کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے پری میٹر سکولیشپ کو آپ نے رسٹک کر دیا یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے مانازاز فیلوشپ کو آپ نے بند کر دیا اب مائنورٹیز جس میں مسلمان بھی ہیں وہ آپ فیلوشپ پی ایس جی نہیں کر پائیں گے یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ سی ڈبل اے کا خانون بنایا آپ نے ریلیجن کے نام پر ڈسکرمیشن نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ جنید اور نصیر کی ہتیہ کی گئی راجستان سے کڈناپ کر کے ہریانہ میں بتائیے پھر ایک ڈسکرمیشن نہیں تو کیا ہے بتائیے آپ مانیپور پہ آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی ہے سرکل ہونا ہے وہ میٹنگ گری منطرالیا یا یونین گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو انیشیٹیو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ میٹنگ جو ہے انہیں پچھلے ایک مہینے سے مانیپور جل رہا ہے آج آپ آل پارٹی میٹنگ بلاتے ایک مہینے سے آپ اس وائلنس کو روکی نہیں پارے آپ اس لئے نہیں روک پارے کیونکہ آپ کی سرکار کی وجہ سے وائلنس شروع ہوا بی جی بی کی سرکار کی آپ نے غیر ضروری ہماخت کی وہاں پر بھی آپ اپنے ہندوطوہ کے ایجنڈے کو لاغو کرنا چاہ رہے تھے آپ غیر ضروری طور پر وہاں پر آپ ان لوگوں کو ٹرائبل سٹس دینا چاہتے ہیں وہ کبھی ٹرائبل تھے ہی نہیں آپ بتائیے کہ کیسے بی جی بی کی سرکار میں ہزاروں ایمونیشن آہ 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 کارٹیجز لوٹے جاتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار کے خریب آہ ہتھیار لوٹے جاتے ہیں پولیس اکیڈیمی سے کیسے ہوتا ہے سب بتائیے یہ تو ان کی ناکامی ہے آپ آج آل پارٹی میٹنگ بلا رہے ہیں آپ کیا ہوگا آل پارٹی میٹنگ میں ہم تو امید کر رہے تھے کہ پدھان منطری خود منیپور جائیں گے وہاں پر جا کر وہ ان لوگوں کو آہ سمجھائیں گے ان لوگوں سے اپیل کریں گے مگر سرکار اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل سرکار کے پاس کوئی وہ ہی نہیں ہے کچھ آنسر ہی نہیں ہے اس کے اوپر نا گورننس دکھ رہا ہے وہاں پر کچھ گورننس نہیں دکھ رہا وہاں پر منیپور کو تو چھوڑ کیا گیا جلتا ہے جلنے دو موڈی سرکار سراسر ناکام ثابت ہی منیپور میں اتنے دن سے کہے جلتا ہے منیپور بتائیے آپ ہیدراباد کو لوگ آگے ہیں وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ دیکھیں ایک انگلیش اخبار کی ریپورٹ ہیدراباد کو آگے ہو لو جس میں سے ایک تو اپنا نیا بنایا بنایا گھر کو چھوڑ کر آگے ہو لو براسپتی شاہسن لگنا چاہے منیپور میں اس سرکار کو اور زیادہ منیپور میں اس سرکار نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جلنے دیا آپ کی ذمہ داری ہے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اندر سرکار کی موڑی سرکار ذمہ داری تھی اس کو اس وائلینس کو روکے وہاں کے ٹرائبل لوگوں کو آسواشن دے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ سے وہاں پر جو کرسٹین کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکے جو چرچز کو جلایا جا رہا ہے اس کو روکے وہاں پر رول آف لائی نہیں ہے وہاں پر تو ہتھیار روٹ کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے لوگوں کا وہاں پر نہیں دیکھئے ہم کو تو اس میں بلایا نہیں گیا ہے اس لئے نہیں بلایا گیا ہے کیونکہ نمبر ون بات یہ ہے کہ ہم سچا ہی کو بیان کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں شف سینہ ہے شف سینہ سیکولر ہو گئی ہے کیا اس میٹنگ میں ڈلی کے مکھیمنٹری ہیں ان کی پارٹی نے تو آرٹیکل تری سیونٹی کے نکالنے کو جو میری نظر میں بی جے پی کو اس میٹنگ میں نتیش کمار ہے جو انڈی اے بی جے پی سے مل کر پہلے مکھیمنٹری بنے چیف منسٹر بنے پھر گڑ بندن منایا اس کے بعد پھر کود گئے بی جے پی میں جب گودراک کا واقعہ ہوا تو نتیش کمار تو ریل منتری تھے نا جب گجرات میں جنوسائیڈ اور پروگرام ہو رہا تھا جب نتیش کمار تو بی جے پی کے ساتھ تھے آپ اگر یہ ایجنڈا آپ کا ہے کہ ہم صرف مولی کو ہرائیں گے یا بی جے پی کو ہرائیں گے تو پھر آپ کا ایجنڈا کیا ہے بتائیے چلیے کانگریس پارٹی نے تو یو اے پی اے کا جب ایمینڈمنٹ امیچھا لائے تھے دوزار انیس میں انہیں سپورٹ کیا اس کو اور جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دیس پولٹیکل لیڈرز ہیب ایروگیٹیڈ ڈیمسلڈ ڈیز رائیڈ ہون ٹو کال سیکولر اور ہون ٹو کال کمونل آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ان سی پی میں عجید پاوار اور دیوندر فٹ نویز صبح صبح موکہ منتری اور ڈیپٹی سی ایم بن گئے کیا آپ کا کیا ہے اس میں بتائیے کون سا ایجنڈا ہے آپ کا کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کے بحار میں نتیج کمار کی ہوم ڈسٹک میں ایک سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا آپ وہاں پر نہیں جاتے دیش کے پورے لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پر اپوزیشن لیڈرز کو آپ اس اپوزیشن میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں سر سکسٹین اپوزیشن پارٹیز اس میٹنگ میں شامل ہوئے کرکرکر ایک سو تیس ایک سو پہتیس لوگ سبھا سیٹ کا یہ پارٹیاں ندریت ہو کرتی ہیں یا ان کے سانسط یہ کنٹیشن کرتے ہیں ان کے سانسط ہوتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس میٹنگ کو کتنا سنیے ہم بھی نہیں چاہتے ہم بھی نہیں چاہتے ہماری بھی کوشش ہوگی مگر آپ آپ ان لوگوں پر ٹریک ریکارڈ کیا ہے کانگریز بولتی کے نہیں ہم سب سے آگے رہیں گے ندیش کمار خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں پدان منتری بن جاؤں گا دوسرے لوگ سب سب اپنے خوابوں کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے اپنے بات کہہ رہے ہیں آپ یہ آپ نے تو کیا نا آپ جب گدرا کے اوقات آپ ریلوے منتری تھے گجراج جلتا رہا آپ بی جی پی کے ساتھ تھے پھر آپ مکہ منتری بن گئے ندیش کمار صاحب پھر مہا گھنڈن مہا گھنڈ بن گئے پھر آپ چلے گئے پھر آپ واپس آئے ڈلی جی پی نے آرڈیننس جاری کر کے میرے اختیارات چھین لیے آپ تو سپورٹ کرے تھے آپ بات کرتے ہیں کمونل سکولرزم کی اور شیف سنا کے ساتھ مکہ منتری بناتے ہیں مہا پر ہے ممتع بینر جی ہے کہ میرا گوترا سب سے بڑا ہے آپ کمونل زم سے مخابلہ کریں گے اس طرح سے نہیں نہیں ہم کو اس لئے نہیں بلائی کیونکہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں اور وہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی نیتہ وہاں پر ہیں یہ تین چیزوں کو نہیں چاہتے کہ مسلم دلیت اور آدھی باشیوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو چاہیے وہ لوگ ہو یا بیجے کبھی نہیں چاہیں گے تو مسلمان دلیت اور آدھی باشیوں کو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو سر ان کا وزن پارٹی ہے آپ پارٹی ہے آپ چیف ہے تو کیا وزن ہے بھولی آپ سمپل دیکھیں ہے بیجے بیجے لڑنا ہے ان کو آرانا تو ایسا ہو جائے یہ وزن ہے یہ وزن ہے آپ یہ وزن ہے آپ یہ وزن پہ لے جائیں گے دیش کے سامنے جا چا لگ جائے یہ معلوم ہوتا لے کر جائیے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان کا وزن ہے اس کو وزن بولیں گے آپ آپ کا وزن کیا ہے آپ کا اجنڈا کیا ہے کیسا ہوگا یہ I جائے نارندر Modi to again become the prime minister of this great country of ours in 2024 and for that we definitely will be using our whatever efforts which are there but this particular meeting which is being held today in Patna what is the track record of all these political leaders who have assembled over there isn't it right that because of congress BJP came back into power twice isn't it right to say that Mr. Nitish Kumar was the railway minister when the Gujarat genocide and program happened he became chief minister because of alliance with BJP he left BJP from Mahakart Bandhan became the chief minister again left them joined BJP now again he has left them thirdly Shufsena has become a secular party that Shufsena where Mr. Rudolf Thakere as the chief minister stood up in the Maharashtra assembly and said that yes we are proud of demolishing Bapri Masjid Mr. the chief minister of Delhi supported BJP when in the Lok Sabha and Rajasabha when article 370 was removed in an unconstitutional way what is this Mr. Hitesh Kumar as the chief minister could not visit his own home district when communal riot happened and hundred year old madrasa was burned down he could not go over there so we don't know they are doing it let us see what happens in the future I can only say I am reminded of this Urdu share that ابتدہ ہیش کے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور دوسرا کیا ہے کہ ہنوس ڈلی دورست دیکھئے آپ جو نریندر موڈی جو چاہتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ نریندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ چہرے سامنے آجائے اور میں سب کو دیکھ روں گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے نہیں پانچ سو چالیس لوگ سوا کی سیٹوں پر نریندر موڈی سے مقابلہ ہونا چاہئے آپ جس دن چہروں کو لے کر آئیں گے یہ چہرہ ہے یہ چہرہ ہے یہ چہرہ ہے بھائی یہ چہروں کو لے کر آئیں گے بی جی بی کو فائدہ ہو جائے چہرہ ہونا چاہئے بی روزگاری کا چہرہ ہونا چاہئے ماب لنچنگ کا چہرہ ہونا چاہئے انفلیشن کا چہرہ ہونا چاہئے جی ڈی پی کا جو گر رہا ہے مہنگائی جو بڑھ رہی ہے یہ چہرے ہونے چاہئے